السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو ہوم سویٹ ہوم ویس مہرا آج میں آپ سے مٹکا چکن شیئر کرنے لگی ہوں وہ بھی جھٹ پٹ مہمان آجائے آپ کے گھر میں تو آپ تیار کریں مٹکا چکن یہ مٹکا چکن کے لیے میں نے یہ ہانڈی لے لیے اس میں ڈال دیا ہے ہاف کپ میں نے آئل آئل ڈال دیا آئل میں آپ نے تقریباً یہ میں نے ایک بڑی مرگی جو ہوتی ہے وہ میں نے زندہ کٹوا کے اور اس کے پیسیز کروالی ہیں اپنے حساب سے یہ ایک بڑی زندہ مرگی ہے ٹھیک ہے نا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس میں آپ نے یہ زندہ مرگی ڈال دی لیے بھوننے کے لیے جس میں لگویں جھٹ پر تیار ہوگا انشاءاللہ اور ایسا زبردست کہ دل خوش ہو جائے گا اور یہ میری اپنی سیکرٹ ریسیپی ہے اپنے ذہن سے میں نے یہ سمجھ لیا لانچ دی لیے اب یہاں پر آپ نے اس کی بھونائی کرنی ہے مٹکے میں ہانڈی میں آپ نے اس کو تیز آنچ پر بھوننا ہے ٹھیک ہے نا یہ بھون رہا ہے ساتھ میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ گرم مسالے ہیں یہ ہیں لونک کالی مرچیں ایک الائچی بڑی اور ایک الائچی چھوٹی اور ان سوکے مثالوں میں سے آپ نے زیرا ٹھیک ہے ڈال دینا ہے اور پھر آپ نے دوبارہ سے اس کی اچھی طرح سے بھونائی کرنی ہے اس کو بھون لینا ہے آپ نے اچھی طرح سے جب یہ آئل چھوڑ دے تو پھر میں نے آگے بتانا ہے آپ کو کیا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے اس میں یہ دیکھیں بڑے بڑے سے دو ٹی مارٹر جیسے مرضی آپ نے کاٹنے ہیں رف رف سے کاٹنے ہیں دوسرے کاٹنے ہیں جیسے مرضی کاٹنے ہیں آپ نے اس میں کاٹ دینا ہے ٹھیک ہے نا یہ ڈال دی آپ نے ساتھ میں آپ نے تقریباً چار عدد پیاس کو پیس لینا ہے اور وہ بھی آپ نے ڈال دینا ہے میڈیم سائز کے چار پیاس تھے یہ ٹھیک ہے وہ بھی آپ نے ڈال دیا صحیح ہے اب آپ نے مسالے لینے ہیں حلدی سکہ دھنیا اور ریڈ چلی پاودر ٹھیک ہے بھئی جلدی حلدی میں مان آگئے نا تو ہپڑ تپڑ میں جلدی حلدی کے بن رہا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے سب چیزیں مکس کرنی ہیں اور اس کو ڈھک کے چھوڑ دینا ہے گلنے تک صحیح ہے گلنے تک آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اور آرام آرام سے آپ نے ہلانا ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے چکن جو ہے وہ نازک ہوتا ہے اور اس میں آپ کو بتا ہے تھوڑا یہ کنجسٹڈ بھی ہوتا ہے یہ اچھی طرح سے آپ نے اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دینا ڈھک کے ڈھکنے کے لیے میرے پاس اس کا کوئی ڈھکن نہیں ہے تو میں یہ اس میں ڈھک رہی ہوں اور اب آپ نے اس کو نارمل میڈیم آج جو ہوتی ہے اس پہ آپ نے اس میں اس میں نمک تھا مسالوں میں نمک حلدی سکہ دھنیا پساوہ ٹھیک ہے بس یہ تین مسالے تھے حلدی نمک مرچ سکہ دھنیا پساوہ اور ٹیمارٹر پساوے پیاس یہ آپ نے ڈھک دینا ہے یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ ہر چیز ماشاءاللہ سے گل گئی ہے یہ جو ٹیمارٹر میش کر دینا اسی میں اور اب اس میں میں ہری بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ سالن بلکل ریڈی ہو گئے اب آپ نے اس میں کیا کرنا ہے یہ ہر دھنیا ہری مرچیں اور یہاں پر جو ہے نا یہ میں نے زیرہ پاوڈر اور کالی مرچ پیسی ہے زیرہ پاوڈر اور کالی مرچ میں نے پیسی ہے وہ بھی ڈال دی ہیں آپ نے ٹھیک ہے اور گرم مسالہ سہی ہے ون ٹیبل سپون گرم مسالہ ٹھیک ہے میں تو چھٹکی سے ڈال رہی ہوں مجھے بھی وہ ملنی رہا تھا چمچ کیونکہ لائٹ جانے کا بھی تو ڈر ہوتا ہے یہ یہاں پہ ریسیپی کمپلیٹ ہو گئی ہے اب اوپر سے آپ نے اس میں تھوڑی سی فریش کریم ڈالنی ہے وہ ملا کے دکھاتی ہوں آپ کو ڈالتی ہوں مکس کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن رہی یہ دیکھیں تھوڑی سی آپ نے فریش کریم ڈال دینی ہے اور اچھی طرح سے آپ اس کو آپ نے مکس کر دینا ہے جی یہ دیکھیں ما شا اللہ سے یہ دیکھیں پورا ریڈی ہو گیا ما شا اللہ سے اور جب آپ سرف کریں تو گرمہ گرم اس میں ون ٹیبل سپون بٹر ڈالیے گا اور سرف کر دیجئے گا یہاں پہ یہ سالن بلکل ریڈی ہے یہ میں نے بنایا ہے آج مٹکا چکن وہ بھی اپنی ریسیپی کے ساتھ یار بہت مزے کا بنا ہے جی اب اس میں ہم بٹر ڈالیں گے تقریبا جو ہے نا ون ٹیبل سپون بٹر صحیح ہے نا یہ ڈالیں گے اور بس میں سرف کرنے لگی ہوں دیکھیں ماشاء اللہ سے ریڈی ہے بلکل دیکھیں لک چیک کریں آپ اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھ لیں ہانڈی میں بنانے کا دیکھیں ابھی بھی یہ ایسا لگ رہا ہے کہ پک رہا ہے یہ اتنی زیادہ گرام ہو چکی ہے کہ ابھی لگ رہا ہے کہ پک رہا ہے ٹھیک ہے نا میں نے ہانڈی میں اس سرف کر دیا اس کو یہ میں نے آپ کے سامنے مٹکا چکن شیئر کی ہے ویورز چینل پہ جا کے ضرور وزٹ کریں سبسکرائب کر دیے کریں لائک کا بٹن دبا دیے کریں اور جو ہے نا یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں اللہ تعالی سب کے دسترخانوں کے ایسی حرہ برہ رکھیں اللہ حافظ بائی بائی لوگ چک کریں اس کا